اسلام علیکم زبیدہ آپا کے گھریلو ٹوٹ کے دیمک سے نجات پانے کے لیے مٹی کا تیل چھڑکنا چاہیے اس سے دیمک فوراں ختم ہو جائے گی اگر لوہی کی کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے روئی کے ایک پھائے کو سرکے سے ڈبو کر زنگ پر پھیریں اس سے زنگ اتر جائے گا اگر زنگ نہ اترے تو کاسٹک سوڈے کو گرم پانی میں حل کر لیں اور کسی لکڑی کے ڈھنڈے کے سیرے پر کپڑا باندھ کر لوہے پر اچھی طرح سے رگڑیں جب زنگ اتر جائے تو اسے سابون سے دھولیں اور پھر دوپ میں رکھ کر خوشک کر لیں اور کسی کپڑے سے صاف کر لیں زنگ ختم ہو جائے گا پالش کیے ہوئے فرنیچر کو تل کے تیل سے صاف کرنا چاہیے اور بعد میں خوشک کپڑے سے اچھی طرح سے رگڑا جائے تو فرنیچر چمکدار ہو جائے گا بارش کی وجہ سے تالے میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے اس میں زنگ لگ جاتا ہے اور پھر کھلتا بھی نہیں لہٰذا تالے سے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اس میں مٹی کے تیل کے دو تین کترے ٹپ کھا دیں اور اسے دھوپ میں رکھتے اس طرح سے تالے میں لگا ہوا زنگ صاف ہو جائے گا اور وہ ٹھیک طرح سے کام کرنے لگے گا گرمی کا موسم ہے بازاروں میں دہیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہے دہیں کو فوراں جمانے کے لیے دودھ میں تھوڑی سی ٹارٹری یا ٹارٹاری کے سی ڈال دیا جائے تو اس سے بہت جلد دہیں جم جائے گا جب کپڑے رنگتے ہیں تو اس سے ہاتھ بھی رنگین ہو جاتے ہیں ہاتھوں سے رنگ کو اتارنے کے لیے تھوڑا سا چونہ ہاتھ پر ملے اور پھر پانی سے ہاتھوں کو دھولے اس عمل سے ہاتھوں پر لگا ہوا رنگ صاف ہو جائے گا چہرے پر لگانے والی کریمیں اگر خوشک ہو جائیں تو ان میں تھوڑی سی مقدار میں گلاب کا ارک ملا دے کریم دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گی چونکہ ارکیں گلاب سے چہرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لیے اس کا استعمال فائدہ بھی دے گا اگر گونت خوشک ہو جائے تو بوتل میں جم کر رہ جاتی ہے اس گونت کو نکالنے کے لیے بوتل میں تھوڑا سا سرکہ ملا دے گونت سرکہ میں خود بہ خود حل ہو جائے گی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کمرے سے سگرٹ کے دھوئیں کی بو کو ختم کرنے کے لیے کمرے میں مومبتی جلا دیں ملک شیک پینے کا جی چاہے اور گھر میں کوئی فروٹ نہ ہو تو ایک گلاس دودھ میں دو تین کھانے کے چمچ کوئی سا بھی فروٹ جیم ملا کر بلینڈ کر لیں اور تھنڈا کر کے پیئیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کٹ بٹن دبا دیں شکریہ پھلوں سے زیادہ رس نکالنے کے لیے رس نکالنے سے پہلے پھلوں کو تھوڑا سا گرم کر لیں اس طریقے سے زیادہ رس نکلے گا اگر کنگیں میلے ہو جائیں تو بہت بڑے لگتے ہیں اس سے ان میں جراسیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں ضروری ہے کہ کنگوں کو ہر پندرہ دن کے بعد دھو لینا چاہیے اس کے لیے ایک برطن میں پانی گرم کریں پھر تسلے میں کنگیں ڈالیں اور ان کے اوپر سرف چھڑک دیں اور کھولتا ہوا پانی ڈال دیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو کنگوں کو برش کی مدد سے صاف کر لیں پھر صاف پانی میں ڈٹول کے کترے ڈالیں اور اس میں کنگوں کو دھو کر نکال لیں بعد میں دھوپ میں سکھا لیں صاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں جراسین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا چونٹیاں گھروں میں جگہ جگہ سراغ بنا لیتی ہیں اور بہت سی پریشانی کا باعث بنتی ہیں چنانچہ ان سے نجات پانے کے لیے ان کے بلوں پر مٹی کا تیل چھڑک دیں تو چونٹیوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا سر کی جوہوں کو ختم کرنے کے لیے دو چمچ لیمو کے رس میں دو چمچ ادرک کا رس ملائیں اسے ہلکے ہاتھوں سے سر کی جلد پر ملیں یہ عمل رات کو کریں اور سر کو کسی کپڑے سے بھان لیں صبح سر تھنڈے پانی سے دھولیں انشاءاللہ تالہ جوہوں سے نجات مل جائے گی اینک سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد سونف کھائیں امرود زیادہ کھائیں اور کئی بار آنکھوں پر تازہ پانی کے چھنٹے ماریں سردی کا موسم ہو تو روزانہ گاجر کا جوز پیئے بلب یا ٹیوب لائٹ کے گیٹ بہت سے پتنگیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دیوار پر خوشک فینائل کا چھڑکاؤ کریں یا پھر ٹیوب لائٹ یا بلب کے قریب چھلے ہوئے پیاز رکھ دیں تو پتنگیں ختم ہو جائیں گے تازہ زخم لگ جائے اور خون بے رہا ہو تو کوئلہ باری پیس کر چھان لیں اور زخم پر چھڑک دیں خون بند ہو جائے گا اگر چوٹ بڑی ہو اور خون بے رہا ہو تو زخم میں شہد بر دیں اور اس جگہ پر کس کر بان دیں خون بہنا فوراں بند ہو جائے گا آپ کو ان ٹپس میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں شیئر کر دیں گے تو سب کا فائدہ ہو جائے گا شکریہ